پاکستان میں گزشتہ ایک سال کے دوران دو بار سندھ کے راجہ داہر سوشل میڈیا پر زیرے بحث رہے ہیں پہلا موقع وہ تھا جب پنجاب میں مہراجہ رنجیس سنگھ کا مجسمہ لگانے کی بات ہوئی اور دوسرا وہ جب سندھ کے نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر راجہ داہر کو قومی ہیرو قرار دینے کی مہم چلائی تھی راجہ داہر کو قومی ہیرو قرار دینے کی مہم دس رمضان کو چلی اور تاریخی حوالوں کے مطابق سندھ کے حکمرہ راجہ داہر کو محمد بن قاسم نے اسی روز شکست دی تھی دونوں مرتبہ سوشل میڈیا پر راجہ داہر کی ایک قیالی تصویر بھی شیئر کی گئی جس میں متلوار ہاتھ ملیے مقملی چوگے میں ملبوس نظر آتے ہیں لیکن کیا یہ تصویر واقعی راجہ داہر کی تھی؟ پاکستان کے نامور آرٹس، کارٹونسٹ اور فوٹوگرفر قدابخش عبدو نے فیس بک پر اپنی ایک تحریر میں انکشاف کیا کہ یہ تصویر تلاصل جیپور کے مہاراجہ سوائی مادھو سنگھ دوئم کی ہے فیس بک پر انہوں نے تحریر کیا کہ سوشل میڈیا پر راجہ داہر کی تصویر کا سیلاب آئے ہوا تھا جس میں راجہ داہر کو ہیرو قرار دیا جا رہا تھا لیکن یہ تصویر ان کے لیے جانی پہچانی تھی کیونکہ انہوں نے ان تصاویر کو پہلے بھی دیکھا تھا اور ان کی کتابوں کی ذاتی کلیکشن میں جیپور کی ایک کتاب بھی موجود ہے یہ مہاراجہ سوائی مادھو سنگھ کی تصویر تھی کسی صاحب نے راجہ داہر پر کتاب شائع کی اور اس پر یہ تصویر لگا دی سوشل میڈیا کی نوجوان نسل نے کمپیوٹر اور فون کے سامنے بیٹھ کر بغیر کسی معلومات اور تحقیق کے اس تصویر کو شیئر کر دیا خدا بخش عبدو کی آرٹس دوست وشترا منیکام نے بھی اس پوسٹ کی تصویر کی ہے کہ یہ مادھو سنگھ ہیں جنوری میں انہوں نے ایک میوزیم میں یہ تصویر دیکھی تھی خدا بخش عبدو نے جواب دیا کہ وہ بھی تین مرتبہ اس میوزیم میں جا چکے ہیں نامور شائع اور اکیڈمی عدبیات کے چیئرمن افتخار عارف نے بھی تصویر کی اور لکھا کہ بہت درست تحقیق خدا بخش عبدو نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا سندھ کے سہرائے تھر سے لگاؤ ہے اس لیے راجستان ان کے لیے بائیسے کشش رہا ہے اس لیے وہ جائپور کئی بار جا چکے ہیں مہاراجہ سوائی مادھو سنگھ کون تھے مہاراجہ سوائی مادھو سنگھ جائپور کے راجہ تھے جو سن انیس سو اسی سے لے کر سن انیس سو بائیس تک تخت نشین رہیں انہیں راجہ رام سنگھ دوئیم نے گود لیا تھا کیونکہ ان کی اپنی کوئی والاد نہیں تھی تاریخی حوالوں کے مطابق مہاراجہ سوائی مادھو سنگھ نے جائپور ریاست میں ترقی قدور شروع کیا اور اس کو جدد بخشی انہوں نے سنگل گیج ریل وی لائن کا آغاز کیا جس سے جائپور کا کئی دیگر ریاستوں سے رابطہ ہوا انہوں نے ہسپتال، یونیورسٹیاں اور رہائشی کالونیویں قائم کی اور انہوں نے ہی جائپور کو پنگ سٹی میں تبدیل کیا تھا سوائی مادھو سنگھ تاج برطانیہ کے وفادار تھے انہیں تھرٹین راج پوتانہ ریجمنٹ کا اعزازی کرنل مقرر کیا گیا تھا انہوں نے چترال اور جنوبی افریقہ سمیت کئی جنگی محاذوں پر برطانوی فوجیوں کی اسلحے اور افراری قوت میں مدد کی تھی سوائی مادھو لال جائپور کے پہلے حکمرہ تھے جنہوں نے سمندر عبور کیا اور انگلستان گئے ریاست کی ترقی اور فلاح کے ساتھ وہ مذہبی رجحان رکھتے تھے ملکہ وکٹوریا کے انتقال کے بعد ایڈورڈ ہفتم کی تاج پوشی کے لیے انہیں مہاراجہ گوالیر اور بیکنیر کے ساتھ مدد کیا گیا تو وہ کافی پریشان ہوئے جس کے بعد مشیران کا اجلاس طلب کیا گیا اور اس کا حل نکالا گیا مہاراجہ نے ایک بحری جہاز قرائے پر حاصل کیا جس میں کئی ہزار لیٹر گنگا جل بھرا گیا اور گنگا کا پانی رکھنے کے لیے چاندی کے بڑے برتن منگوائے گئے اس کے ساتھ جہاز میں عبادت کے لیے ایک کمرہ تیار کیا گیا اور ملازمین پر پابندی لگائی گئی کہ کوئی بھی گوشت یعنی مچھلی استعمال نہیں کرے گا راجہ داہر کون تھے راجہ داہر آٹھوی سری عیسوی میں سندھ کے حکمران تھے وہ راجہ چچ کے سب سے چھوٹے بیٹے اور برہمن خاندان کے آخری حکمران تھے سندھیانہ انسائیکلوپیڈیا کے مطابق مہابارہ سے قبل کئی کشمیری برہمن خاندان سندھ آ کر آباد ہوئے یہ پڑھا لکھا طبقہ تھا سیاسی عصر رسوق حاصل کرنے کے بعد انہوں نے رائے گھرانے کی ایک سو چوراسی سالہ حکومت کا خاتمہ کیا اور چچ پہلا برہمن باشا بنا آٹھوی سدی میں بغداد کے گورنر حجاج بن یوسوف کے حکم پر ان کے بھتیجے اور نوجوان سپے سالار محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کر کے راجہ داہر کو شکست دی اور یہاں اپنی حکومت قائم کی سندھ میں عرب تاریخ کی پہلی کتاب چچ نامہ یا فتح نامہ کے مترجم علی کوفی لکھتے ہیں کہ شیلنکہ کے راجہ نے بغداد کے گورنر حجاج بن یوسوف کے لئے کچھ تحائف بھیجے تھے جو دیبل بندرگاہ کے قریب لوٹ لئے گئے ان بحری جہازوں میں خواتین بھی موجود تھیں کچھ لوگ فرار ہو کر حجاج کے پاس پہنچ گئے اور انہیں بتایا کہ خواتین آپ کو مدد کے لئے پکار رہی ہیں معارض کے مطابق حجاج بن یوسوف نے راجہ داہر کو خط لکھا اور حکم جاری کیا کہ خواتین اور لوٹے گئے مال و ازباب کو واپس کیا جائے تاہم راجہ داہر نے انکار کیا اور کہا کہ یہ لوٹ مار ان کے علاقے میں نہیں ہوئی سندھ کے بزرگ قوم پرس رہنما جی ایم سعید حملے کے اس جواز کو مسترد کرتے ہیں